مسجد کا نام ہے غوثیہ مسجد غوثیہ مسجد میں تو وہی آئے گا جو غوث پاک ملنگ ہوگا ہے غوثیہ مسجد غوثیہ آزم سے محبت قلابہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ لنگر شیف کہا یہ کہ کہاں سے آئے گا یہاں بھی شیف اوہ اس کا فیروہ میں نے کہا کیوں یہاں غیر اللہ کا نام آیا ہے میں نے کہا چار پھن پڑے جودے پاک پڑے ختم پورا پڑے ناتا پڑیے تو غیر اللہ جنہاں کیتو آیا کیتو آیا غیر اللہ جنہاں وہ ستا کو جب جانور کو آپ زبا کر رہے ہیں آپ کے غوث کے نام پر یا حضور کے نام پر زبا کر رہے ہیں تو جانور ارام ہو جاتا ہے آپ چاہل تو بھی نہ زبا ہوتے چاہل کہاں زبا ہوتے ہیں خدا کے بن لو وہ کیلے زبا ہوتے ہیں مالٹے زبا ہوتے ہیں یہ تو کٹا جاتا ہے بھایا جاتا ہے جانی شیف اللہ نہیں کھانا کی جہر اللہ کا نام آیا خدا کے بندوں کس طرح لے کر جا رہے ہیں حضور کی امت کو ہسی جنگل جنگل ہوگے پھر بادش پہ بھوگے کہ صحیح بولتا سی تیاجنات لوگوں گے بھر تن پھولنا خرید رہے ہیں بات ہے ہم سننی حدہ پرستے قبروں پہ اوپر جا کر بھولت آتے کیا ملتا ہے زندگی میں پتہ چل جائے جو آپ پر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر پتہ چلتا ہے آپ پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بلکاٹ کرتو زندگی میں جو کرنا ہے فرقبات میں کچھ نہیں ملتا سوائے رونے کی عقیدہ دو آزاری کی اس کا جس سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے اپنا عقیدہ وہ رکھو جو عدرت ابو بکر صدیب کو یہ کیا باپی نال ہے ملت کے آرام ہوتا میں نے کہا اگر یہ مسئلہ لے کیوں آرام ہوتا غیر اللہ کا نام آیا تو میں نے کہا تیرے بچے ہوتے کدہ نام ہیں کس کا نام نہیں کھاؤ گا بے فارم میں گھر کے بار رشیر منظر رشیر منظر یہ کس کا نام آیا غیر اللہ نہیں ہے دسوں میں جوپو پہ رہا میں جی دکان پہ آپ کا نام گاڑی پہ آپ کا نام بچوں پہ آپ کا نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی پہ آپ کا نام تو پھر تو گہ پھر تو تراب ہو گئی نکاح سے پہلی خالب ہو گئی جی کیا مجھے تیرمکہ پہ نام آیا بلکہ مزے دکھا رہا ہے حضور علیہ السلام فرما میں چندرت کے آپ کو رہے تھے ساڑا نام آہ 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 کیا آپ کے علیہ السلام کو درسیم فرماتے ہیں ہارے خور کے بہتے پہ میرا نام دکھا ہوا آہ 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 جنب کے ہر پتے پہ میرا نام دکھا ہوا ہے اور جنب کے درہ کے ہر پتے پہ میرا نام دکھا ہوا ہے خوان اللہ جنب کے دروازے میں انٹرس ہے اور تھی ساڑھا نام نکیا ہے خوان اللہ توجہ 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 جملہ ختم کر دے قیامت والا دیرو نے منظر بڑا کو جنب خوان اللہ جنب کے دروازے پر کام ہے مصطفیٰ کہا چاہو جی کسی نئے ہی سینی جنب کسی کیوں نہیں جا رہے ہیں کہلہ کا نام ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ادھر جاؤ میں نے کہا تم نے دیکھنا ہے تم نے جانا نہیں ہے سمیوں نے دیکھنا ہے پھار لے رہا دیں لے بیت 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 توجہ 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 جناہ ایکسٹرین ہوں میں یہ ہی کہوں گے نا سنا پھر آپ interpreت لیجی زندگی میں اگر وفہٰ نہ ہو اور زندگی کا کر رجوعہ ہو اسی حقے میں چلا جاؤ میرے جنازے پہ جو آئے مسئلہ پہ اگر کہیں گوٹکے گوٹکے میری مر جائیں جنازہ پڑھنا آپ کو نصیب مجا ہے میرے جنازے میں صرف وہ بندہ حضر ہو جی جنازہ پڑھنے کے لئے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے میرے جنازے میں صرف وہ بندہ ہے جو رسول اللہ کا انہیں عہم مانتا ہے میرے جنازے میں صرف وہ بندہ حضر ہو جی حضور علیہ السلام کو حضر و ناظر مانتا ہے میرا جنازہ صرف وہ بندہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار توہ چوہ جی جی صانو کوئی ضرورت نہیں بات ہی چائے کہ انہیں بندے آئے سن کوئی یا حضور کا جڑا حضور دا کچھ نہیں رب دا ساڑا بھی کچھ نہیں رب بات جو حضور کا نہیں ہے دنیا میں احترام کے قابل ہے سب کو ملتا ہوں اس لیے ملتا ہوں کہ یہ حضور کی امتی ہے اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں دعا کر تو یاللہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہو اوٹے نہیں مرزا جیل میں نے آنا ہے اور صرف حسول اللہ علی ساتھ نے آنا ہے اوٹا رائے جب کھلی بولنا ہی نہ ہوئے حضور فرمائیں کہ جانے دیجئے اوٹ جان دے ہو اے فریشتو اے فریشتو ٹھہلو میرے آمان نہ دولو پہلے دیکھو میرے آقا کہی رادا کیا ہے میرے بانا میرے بانا میرے بانا ہمیں بھی ہاتھ آگنا ہاتھ جگہ پہ ہوتا ہے کہتے ہیں کمیٹی والے نے تقریب لکھ کے لکھتے ہیں یہاں کمیٹی والے بھی غوث کے ملنگ پیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی بھی تقریب نہیں لکھ کے دے اور نہ ہم کبھی کسی کے لکھنے پر کرتے ہیں ہم کوئی کہتے ہیں جو مصطفی حکم دیتے ہیں چھوئی کرتے ہیں جو میرے بھوث کی نگاہیں کرم ہوتی ہیں کوئی کہتے ہیں جو جس طرح حضرت شہنشاہ نشخان بہوری کھینٹ دے ابھی تو پچانے فیصق موضوع میں نے وہ بیان ہی نہیں کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا اس کے بعد آپ کو کیسے یقین دلا ہوں گی دوزار اکیس میں اگر جتنی سانسیں باقی رہ گئیں گے سنی بند گئے جی زور کی ختم نبو پر پہلا پھر کر جیئے زور کی ناموز پر پہلا پھر کر جیئے تو انشاءاللہ عز وجل سب سے پہلے امنیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ دوزار اکیس میں نماز کوئی نکز آؤں گے انشاءاللہ خوش نصیب کے بدرسی بندہ بے کھڑا ہوئیتے فرمایا خوش نصیبوں میں جیدی نماز نہ چھوکے اللہ اللہ جڑا سجدہ کر لیندہ وہ خوش نصیب میں باز پیار کرو جی حضور الاسلام دینا ڈاڈکیت یہ دو پیغام ہیں دوزار اکیس کے کہ ہم نے حضور الاسلام سے محفت کرنی اور اپنے رق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنی تاکہ آپ تمام حضرات جو یہاں نشتر کے ہیں یا قریب قریب کبھی آتے ہیں ان کے لئے بھی دوزار اکیس میں ہم ایک کلاس کا آغاز کر رہے ہیں زہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ رحمان روزانہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ انشاءاللہ کلاس ہوا کرے گی جس میں عقائد نماز نماز روزہ اور دیگر جو مسائل ہیں ضروری فرض مسائل وہ انشاءاللہ رحمان زہر کی نماز کے بعد روزانہ ہوا کرے گی پندرہ سے بیس بائیس منٹ ہمارے طلبات ہوں گی ساتھ یہاں پر ہوا کریں گے وہ علمی حقہ لگائیں گے اس میں آپ تمام عزاد آزمی طور پر شرکت کریں جو یہاں کے ہیں انشاءاللہ رحمان بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اسی طرح دوزار اکیس کا ایک اور طوفہ نبی پاپ علیہ السلام کی بڑی خاص مہربانیوں کے ساتھ خاص مہربانیوں کے ساتھ ایک رسالہ جی ترتیب دی ہے ابھی جب ممبر شریف پر بیٹھوں یہاں ملے تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس میں بیان یہ کی ہے دلائل کے ساتھ کے جڑا بندہ نبی بندہ تشہروں نہیں کہہ سکتے جو حضور علیہ السلام کی شان میں بھی ہلکی بات کرے گا یا کسی بھی نبی کی شان میں کمی کرے گا تو اس کی جو سزا ہے قرآن الحدیث میں دلائل کے ساتھ وہ کیا ہے وہ آپ یہ اس میں آپ پڑھنے کے چھے پھر آپ کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا یعنی پھلانے دی تقریر شون کی ادھال کی تھی پھلانے دی سون کی ادھال کی تھی نہیں آپ کہیں میرے پاس دلائل ہے جو یہ تقریباً ستر پہ اس کا آجیہ ہے باقی جمعہ تردہ دل کرتا ہے اور بجان پہ تردہ تو بچ جائے کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو بیر پہلی موقع جو مخیر حضرات ہیں وہ خرید کر آکے کسی کو تقسین فٹ دیں مساجد میں تو انشاءاللہ برخمان حضور علیہ السلام کی امت کے عقیدے کی فاظت کے لئے بڑا اچھا کام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی ملامیت آمین